الحمدللہ رب العالمین و لاغذبتل المتقین و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین محترم سامین کرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ تو آپ حضرات کے سامنے تربیت اولاد کے حوالے سے ایک سلسلہ چل رہا ہے آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کے اندر آپس میں محبت کیسا پیدا کریں یہ بہت زیادہ والدین کی طرف سے یہ ایشو ہوتا ہے ہمارے بچے آپس میں بہت زیادہ لڑ رہے ہیں بہت زیادہ نائتفاقی ہے بچوں میں اس کے لئے ہم کیا کریں کیا کیا جائے کیسے ہو کہ بچوں کے اندر محبت پیدا ہو جائے تو چند ایک چیزیں میں اس کے لئے حضور علیہ السلام کی زندگی سے جو اخذ ہیں ہمارے سامنے کیونکہ ان کی زندگی بہترین نمونہ ہے ہم سب کے لئے میں اس سے بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا اور پھر جو ماہرین ہیں ان کے بھی نظریات آپ کے سامنے لے کے آؤں گا تاکہ یہ چیز واضح ہو جائے کہ کیسے اپنے بچوں کے اندر بہامی محبت اور اتفاق پیدا کیا جا سکے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ والد جو ہے والد والد کی ذمہ داری یہ ہے کہ جیسے وہ گھر میں داخل ہو رہا ہے سلام لے سب سے ہس کے بات کرے اور گھر کے جو معاملات ہیں مثلا گھر کے جیسے والدین ہیں اس والد کی بہنیں ہیں یعنی بچوں کی پپیاں جو ہیں یا جو ہے ان کی اپنی جو اہدیاں ہیں ان کے ساتھ مل کے گھر کا کام کروائے تو اس سے بچوں کے اندر آپس کے اندر مل کے کام کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا اور جب جہاں مل کے کام ہو رہا ہوتا ہے وہاں آپس میں نہ اتفاقی نہ چاہ کے خود بخود ختم ہو جاتی ہے یہ نسخہ میان بیوی کے لیے بھی بڑا زبدست رہے گا اور اولاد خود بخود اس سے سیکھ جائے گی اگلی بات یہ ہے کہ جو والدین یا والدہ خود جو ہے اپنے آپس کے معاملات یعنی بچوں کے سامنے لڑنا اونچی آواز سے گانیاں دینا بکواس کرنا اور جو ہے لہجہ استعمال کرنا یہ سب جو وہ بچوں کے سامنے کرتے ہیں تو یہ خود بخود یہ چیزیں بچوں کے اندر پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں کیونکہ وہ ہم سے سیکھ رہے ہوتے ہیں تو جو والدین آپس میں بہم اتفاق پیار اور محبت سے رہ رہے ہوتے ہیں تو ان کے اولاد کے اندر بھی یہ چیز خود بخود پیدا ہوتی چلی جاتی ہے حضور علیہ السلام کی زندگی ہمارے سامنے ہے آپ علیہ السلام بڑی محبت سے اپنے گھر والوں کے ساتھ رہے اور خود فرمایا کرتے تھے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لئے سب سے بہتر ہے اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لئے بہتر ہوں تو اس لیے جتنی اتنا اتفاقی ناچاقی ہو جاتی بڑی بات نہیں ہے لیکن بچوں کے سامنے اپنی بیوی کو ڈاٹنا گانیاں دینا اس اعتبار سے مطلب گالم گلوج کرنا یہ کتنی بری بات ہے تو یہ اولاد کے سامنے ہوگی تو اولاد کے اندر یہ چیزیں خود بخود آ جاتی ہیں بلکہ یہ چیزیں ہم نے دیکھی بھی ہیں جن کے والدین گانیاں دے رہے ہوتے ہیں اولاد بہت زیادہ گانیاں دینے والی ہوتی ہیں جن کے والدین گانیاں نہیں دیتی ہیں اولاد باہر تو کبھی گانی دے لیتی ہیں والد کے لیے بھی ہے لیکن والدہ کے لیے دونوں کے لیے چلے لگا لیکن والدہ کے لیے زیادہ اہم اس لیے ہے کہ وہ ہر وقت بچوں کے پاس ہوتی ہے جو والد بچوں کے سامنے صلح رحمی محبت اتفاق اپنے رشداروں کے ساتھ پیار اور محبت دکھا رہا ہوتا ہے کر رہا ہوتا ہے اس کی اولاد کے اندر بھی خود بخود صلح رحمی یہ پیدا ہو جاتی ہے والدہ کے لیے میں نے اس لیے کہا کہ اکثر والدہ کو یہ دیکھا ہوتا ہے کہ چونکہ وہ اپنی نندوں سے تھوڑا تنگ ہوتی ہے مطلب جس وقت ان کے شادیاں پھر ہو چکی ہوتی ہے تو پھر وہ انہی نندوں کے خلاف جو ہے بچوں کو بھاری ہوتی تیری پوپو ٹھیک نہیں ہے تیری یہ وہ ہے تیری پوپو ایسی ہے تیری چچا ایسے ہیں تیری یہ ایسے ہیں ویسے ہیں مطلب جو اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں ددیال کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے خلاف بچوں کے ذہن میں جو ہے وہ ایسے ہیں جیسی باتیں لا شعوری طور پہ یا شعوری طور پہ وہ ڈال رہی ہوتی اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچے معاشرے سے کٹنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی چچا بھی ٹھیک نہیں ہوتے تائے بھی ٹھیک نہیں ہوتے فلا بھی ٹھیک نہیں ہوتے وہ بچے خود بخود فیملی سسٹم سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ایسے بچے جو فیملی سسٹم سے دور ہوتے ہیں وہ بعد میں والدین کے لیے بھی دل میں ان کی محبت کا انصر بچتا نہیں ہے تو اس لیے میری درخواست ہے والدین سے اور اسی طرح والد جو ہے والد کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے سالوں کے بارے میں میرے سالیں ایسے ہیں تمہارے مامو ایسے ہیں تمہارے نانا ایسے ہیں نانا کے رشتہ دار ایسے ہیں وہ ایسے ہیں وہ ایسے ہیں جب یہ ساری باتیں آپ بچے کے مائنڈ میں ڈال رہے ہوتے ہیں تو کیا خیال ہے جس مائنڈ میں آپ نے اتنی غلط چیزیں ڈال دی ہیں اس سے آپ کیسے یہ چیز ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اچھی چیز اس کی جسم سے نکلے گی ایسا کبھی نہیں ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد جو ہے محبت والا رویہ رکھے رشتہ داروں کے ساتھ بھی تمہارے ساتھ بھی اور ایک معاشرے کے اندر وہ ایک لیٹر کی صورت اختیار کرے محبت والا بندہ بن کے تیار ہو جس سے لوگ محبت کرنے والے ہوں تو پھر آپ کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ اس کے ذہن کے اندر کبھی ددیال کی نائتفاقی ددیال کی نفرت کبھی ننہیال کی نفرت اس کے اندر نہ ڈالیں یہ بچے کے لیے زہر قاتل ہے یہ بچے کو فیملی سے دور کر دیتی ہے معاشرے سے کٹ آف کر دیتی ہے اور آپ یہ بات جانتے ہیں جو لوگ معاشرے سے کٹ آف ہوتے ہیں فیملی سے کٹ آف ہوتے ہیں ان کے لیے پھر کیا نقصانات ہوتے ہیں وہ پھر اپنے ہی اندر رہ جاتے ہیں ان کی شخصیت کبھی بھی صبر نہیں سکتی وہ لوگ کبھی بھی شخصی اعتبار سے بڑے لوگ نہیں بن سکتے تو اس لیے میری آپ ازاد سے گزارش ہے ان چند امور پہ خصوصی توجہ دیجئے انشاءاللہ دبارک و تعالیٰ آپ کی اولاد کے اندر خود بخود محبت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی محبت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی اچھا آخری بات یہ ہے کہ محبت کا آخری درجہ مطلب آخری میں جو سکھانے کی چیز وہ یہ ہوتی ہے کہ جو گھر کا بڑا بچہ ہے اس کی محبت چھوٹوں میں ڈالیں کہ جی یہ بڑا ہے اس کا عدب کریں اس کا عدب کیا جائے اور جو بڑا ہے اس کے اندر یہ بات ڈالیں کہ یہ تمہارے چھوٹے بہن بھائی ہیں ان کے شفقت سے پیش آنا ان کا خیال دکھنا جب آپ بچپن سے یہ چیزیں اپنے بچے کے اندر ڈالیں گے پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اسے سکھایا ہے کیونکہ حضور علیہ السلام کی حدیث بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہے آپ نے فرمایا کہ جو اپنے چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا جو اپنے بڑوں کا احترام نہیں کرتا علماء کی قدر نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے تو یہ چیزیں والدین جب اپنے بچے کو سکھائیں گے تو پھر یہ ساری زندگی بچے کے اندر پروان چڑھیں گی کیونکہ آپ نے جیسی اس کی نشو نما کی ہوگی وہ ویسا ہی درخت اور تناور درخت بنے گا اگر اچھی کی ہے تو اچھا بنے گا اگر اس کے اندر آپ نے یہ نیگٹیو چیزیں ڈالی ہیں تو پھر آپ پوزیٹیو کا خیال کبھی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ مقولہ مشہور ہے جو گندم بیجتا ہے وہ گندم ہی کاٹتا گیا جس نے گندم نہیں بیجی ہوگی جس نے کاٹے بیجے ہوگے وہ پھول کیسے چن لے گا ایسا ہو ہی نہیں سکتا تو اس لیے اپنی اولاد کی تربیت اس اعتبار سے کیجئے کہ وہ معاشرے کا ایک ذمہ دار شہری بن سکے ایک شخصیت کی آپ تربیت کریں ایک فرد کی تربیت نہ کریں اس کے اندر شخصیت کی تربیت کریں جب اس کی شخصیت کی اس کی اندر پوزیٹیو ویلیوز جو ہے وہ اس کی اجادر ہوں گی تو وہ خود بخود ایک بہترین شخصیت بن کے لوگوں کے سامنے آئے گا دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا سنا اس کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہماری ویڈیوز اگر آپ کو پسند آ رہی ہیں تو لائک کیجئے کومنٹ کیجئے اور خصوصاً چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کومنٹ میں اگر آپ کسی مسئلے پہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لئے کوئی ویڈیو بنائی جائے تو آپ کومنٹ باکس میں ہم سے سوال بھی کر سکتے ہیں اسے کے ساتھ حافظ محمد شہباز کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ